تالبان کو لے کر بھارت کی چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت نے بڑا بیان دیا ہے ایک کارکرم میں جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ بھارت تالبانی آتنگ سے نپٹنے کے لیے تیار ہے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اندیشہ بھارت کو پہلے سے تھا اسی لیے بھارت اپنی یوچنائیں اسی انسار بنا رہا ہے جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ تالبان نے جس تیزی سے افغانستان پر قبضہ کیا اس نے ضرور سب کو چوک آیا لیکن بھارت ہر ستھی کے لیے تیار ہے جنرل بپن راوت نے کہا ہے تالبان بدلا نہیں ہے وہ 20 سال پہلے والا ہی تالبان ہے اس بار انتر صرف اتنا ہے کہ تالبان اپنے پارٹنر بدل چکا ہے اگر تالبان نے بھارت کے ہیتوں کو نقصان پہنچایا تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی نپٹا جائے گا جیسے آتنگ بات سے نپٹا جاتا ہے سوڈی پر قابل من کچھا ہے سر دیلے بالانسی پر قابل من کچھا ہے اس کی طرحیت نہیں ہے در بپنی چیز افغانستان أجھے دل بپنی ہے جیسی بنید اور بھارت کچھ سوڈی تلسی آئیں ویچے میں افغانستان حسین کروکتے تھوڈی جسے آنکان Reflees ٹوڈی ہے تو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اندیشہ بھارت کو پہلے سے تھا اسی لئے بھارت اپنی یوجنائے اسی انسار بنا رہا ہے یہ کہنا ہے سی ڈی ایز جنرل بپن رابط کا جنرل بپن رابط نے کہا ہے کہ طالبان نے دراصل جس تیزی سے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اس نے چوکایا ہے اتنی جلدی طالبان افغانستان کو اپنے جنگل میں لے لے گا اس کا اندازہ نہیں تھا دنیا کو اور اسی لئے ہر کوئی حیران ہے اور اس بات نے بھارت کو بھی چوکایا ہے لیکن بھارت ہر ستی کے لیے تیار ہے جنرل بپن رابط نے کہا ہے کہ طالبان بدلہ نہیں ہیں وہ بیس سال پہلے والا ہی طالبان ہیں اس بار انتر صرف اتنا ہے کہ طالبان نے اپنے پارٹنرز بدل لیے ہیں اگر طالبان نے بھارت کے ہیتوں کو نقصان پہنچایا تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی نپٹا جائے گا جیسے آتنگ بات سے نپٹا جاتا ہے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ میرے سیوگی نیرش راشپوٹ ہیں اس وقت موجود نیرش یہ تو بہت مہتپون بیان ہے جو جنرل بیپن راوت کی طرف سے آیا ہے مطلب جنرل بیپن راوت کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان بلکل نہیں بڑھتا ہے یہ وہی بیس سال پہلے والا ہی طالبان ہے تو مطلب چنوٹی بڑی رہنے والی ہے کیونکہ وہاں پر ستہ میں آ رہا ہے بھارت سرکار کی طرف سے سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ سرکار طالبان کے ساتھ باتچیت کرے گی سمبات کیا جائے گا کیونکہ یہ دیش حد کے لئے ضروری ہے تو ایسے میں چنوٹی بڑی پلکل رومانہ بلکل ٹھیک کہا آپ نے جو جنرل بیپن راوت سے سیمینار میں بول رہے تھے انہوں نے ساپسٹول سے کہا کہ جو ہمیں جانکاری تھی کہ طالبان آ رہا ہے افغانستان میں لیکن اس نہیں چل دیا جائے گا اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹیسپیٹ نہیں کیا گیا کچھ مہینے مانا جارہا تھا کچھ مہینے بعد آئے گا لیکن اس کے لئے بھارت سے ہمیں پوری تیاریے کر رہا یہ کنٹنجنس کی پلان کے بارے انہوں نے کہا کہ کنٹنجنس کی پلان بھارت کا پلکل پوری طرح سے تیار ہے اور اگر سکریشن جو ہے افغانستان کی وہ بھارت کی طرف اوڑکلو ہوتی ہے یعنی کہ اس کا اثر پڑتا ہے بھارت پر تو بھارت بلکل اس کو اسی طرح سے ڈیل کرے گا جیسے کہ بھارت جو ہے ٹروریزم پر دیل کرتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی انٹیلیجنس بھی ہمیں ملتی ہے اگر یو ایس ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ہم اس کو ایک بلوبل ٹروریزم کے خلاف جو لڑائی لڑ رہے ہیں بھارت اور یو ایس جیسے دیش وہ اسی طرح سے ہی اس پر مقابلہ کیا جائے گا بہت بہت دھنے بات نیدرش راشپوت اس تمام جانکاری کے لئے تو جنرل بیپن راوت کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب یہ خبر آئی کہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد اب طالبان اور طالبانیوں کے جو سمرتھک ہیں وہ پیوکے پاکستان ادھکرت کشمیر کا رکھ کر رہے ہیں ای بی پنیوز کے پاس پیوکے کے کئی حصوں میں کی گئی ان ریلیوں کے ویڈیو ہیں جو وہاں طالبان کے سمرتھن میں نکالی گئی ہیں یہ ویڈیو پاکستان ادھکرت کشمیر کے حاضرہ باسپور گلپور کورٹلی علاقوں کے ہیں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد وہاں کی جیلوں سے جن خیدیوں کو طالبانیوں نے چھوڑا ہے ان میں کچھ خیدی پیوکے کے بھی تھے جو افغانستان کی جیلوں سے نکلنے کے بعد اب واپس لوٹ رہے ہیں سوتروں نے بتایا کہ ان ریلیوں میں نہ کیول طالبان کے سمرتھن میں نارے لگے بلکہ وہاں طالبانیوں کے جھنڈے بھی لہرائے گئے اور کئی رالیوں میں فائرنگ بھی ہوئی ہے سوتروں کی مانے تو پاکستان ادھکرت کشمیر میں یہ رالی آتنکی سنگچن جیشم محمد اور لشکر کے آتنکیوں نے آئیوجد کی سوتروں کی مانے تو پاکستان ادھکتا ہے